پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ آج آپ فارسی کی پہلی کتاب کا صفحہ نمبر دس پڑھیں گے جو موصوف صفت کا بیان چل رہا ہے اور اس کے بعد یہ اسمائے اشارہ کا بیان شروع ہو جائے گا آئیے پڑھتے ہیں خوش خو خوش مانے اچھی خو مانے عادت اچھی عادت والا اچھی عادت والا خوش خط خوش مانے اچھا یا اچھی خط مانے تحریر لکھائی خوش خط اچھی تحریر والا عمدہ لکھنے والا بہترین لکھنے والا کار ساز کار مانے کام ساز مانے بنانے والا کام بنانے والا جان باز جان مانے جان باز مانے کھیلنے والا جان پر کھیلنے والا کریم کریم مانے بخشش کرنے والا عمیم عمیم مانے عام جو چھوٹا بڑا گورا کالا غریب مالدار نہ دیکھتا ہو جس کا فیضان عام ہو بلکن اسے کہتے ہیں عمیم غمگین 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 مانے دکھی دردمند پریشان حال شاد ما شاد ما مانے خوش خوش رہنے والا خدا کار ساز کاکی کے راریرے نانی نے اب نہیں لانا کیونکہ مصف صفت ہے صرف ترجمہ لگا دینا الٹا خدا کار ساز کام بنانے والا خدا ٹھیک ہے مرد جاباس جان پر کھیلنے والا مرد یعنی بہادر آدمی رسول کریم کرم کرنے والے رسول یا بزرگ رسول عزت والے رسول ٹھیک ہے لطف عمیم عام مہربانی عام لطف جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورا کالا غریب مالدار چھوٹا بڑا کچھ نہیں دیکھتے ہر کسی پر لطف کرم کی بارش برسا دیتے ہیں پسرِ خوشخو اچھی عادت والا لڑکا ٹھیک کتابِ خوشخط اچھی تحریر والی کتاب جانِ غمگین غمگین جان رنجیدہ جان ہے جو ٹینشن میں ہو سکتے ہیں جانِ غمگین دلِ شادمہ خوش دل بحال رہنے والا دل خوش رہنے والا دل جسے کوئی ٹینشن نہ ہو اسمائے اشارہ اس میں جن چیزوں سے اشارہ کیا جاتا ہے ان کو بتائیں گے آم آنے وہ ایم آنے یہ ٹھیک جیسے عربی میں ذالکہ مانے وہ آتا ہے اور حازہ مانے یہ آتا ہے اسی طرح اس میں فارسی زبان میں ذالکہ کی جگہ آم آتا ہے اور حازہ کی جگہ ایم آتا ہے اب یہاں صرف اس میں اشارہ اور مشارہ انے لکا مانے لگائیں گے کاکی کے راہ ریلے نانی نبی بیو نہیں آئے گا آ جا اس جگہ ایم جاما یہ کپڑا ٹھیک ہے آ اس پہ چابک وہ چالا گھوڑا ہی برادر من یہ میرا بھائی کتاب ایم پسر اس لڑکے کی کتاب زنے آ جوان اس جوان اس جوان کی بیوی زنوان عورت بیوی کارد ای مرد اس آدمی کی چھوڑی آب ای دریہ اس دریہ کا پانی دختر آن مرد پیر دختر مانے بیٹی لڑکی ہاں مانے وہ مرد پیر مانے آتا بوڑھا بڑھا آدمی ٹھیک ہے دختر آن مرد پیر اس بڑھے مرد کی لڑکی چاکویں ای پسرے خوشخو چاکویں ای پسرے ای پسرے مانے اس لڑکے کا خوشخو اچھی عادت والے اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاکو اب یہاں سے واحد اور جمع شروع ہو رہے ہیں واحد کی سے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے تسلیم آپ نے پڑھ دیا ایک کو اور جمع کی سے کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو لہٰذا اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر زیادہ کوئی چیز ہو تو اسے ایسا بولا جائے گا اور ایک ہو تو اسے ایسا بولا جائے گا مرد آدمی یعنی ایک آدمی مردان بہت سے آدمی یہ جمع ہے زن عورت یہ واحد ہے ایک عورت زنان یہ جمع ہے یعنی بہت سی عورتیں ٹھیک پسر لڑکا بیٹا ایک یہ واحد ہے پسران یہ جمع ہے وہ سارے لڑکے جامہ یہ واحد ہے کپڑا ایک کپڑا ٹھیک ہے جامہا یہ جمع ہے جامہا مانے بہت سے کپڑے کار کار مانے کام یہ واحد ہے کار ہا یہ جمع ہے کئی کام بہت سارے کام دست دست مانے ہاتھ واحد ہے یہ دست ہا یہ جمع ہے بہت سے ہاتھ چشم مانے آنکھ یہ واحد ہے ایک آنکھ چشم یہ جمع ہے یعنی بہت سے آنکھ ہیں اسپ یہ واحد ہے یعنی گھوڑا اسپہا یہ اس کی جمع ہے یعنی بہت سے گھوڑے بندہ بندہ غلام یا بندہ یہ واحد ہے یعنی ایک یا ایک غلام یا ایک بندہ بندگان یہ جمع ہے یعنی بہت سے بندے یا بہت سے غلام مردانِ خدا خدا کے بندے ٹھیک یا اللہ والے یہ کہلو زنانِ ہند زنان بھی جمع ہے ہندوستان کی عورتیں پسرانِ ماں ہمارے لڑکے جامحہِ بندگان غلاموں کے کپڑے یا بندوں کے خادموں کے کپڑے جامحہِ بندگان غلاموں کے کپڑے کارہائِ خدا خدا کے کام دستہائے شما تمہارے ہاتھ چشمانِ سیاہ کالی آنکھیں اسپہائے چابک چالاک گھوڑے یہ واحد جمع یہاں تک پوری ہو گئی اور آج کا سبق بھی پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ صدو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علمائے کی Sac why ڈاük